بڑا جیب واقعہ ہے چلو اب ان کا قصہ آیا تو میں سنا دوں بڑا جیب واقعہ ہے ان کا میرے ساتھ کہ میں پہلی دفعہ جا کے جب بیٹھا نا ادھر کیا کہتے ہیں اجتماع میں اجتماع میں جا کے بیٹھا دو تو اب لوگی لوگ گرد گرد گھڑے ہوئے اب مجھے تو لوگوں نے ٹیلی ویجن پر گانا گاتے دیکھا تھا تو لوگ کہ یہ کیا کر رہا ہے ادھر ٹھیک ہے ہاں تو اب اب وہ آ کر اب میرے سے کوئی آ کر کچھ پوچھے کو کچھ پوچھے اب میں اس لوگوں کے سوالوں سے تنگ آ رہا مجھے سمجھ میں نہیں آئے میں کیا کروں کہ اتنی دیر میں یہ ڈاکٹ صاحب آ کر میرے سامنے بیٹھ گئے میرے سامنے بیٹھ گئے جو جنہید غنی میرے دوست تھے وہ ان کو جنہید غنی صاحب لے آئے ڈاکٹر بلند کبال صاحب کو ڈاکٹ صاحب بیٹھے گئے اس تغفر اللہ نعوذ باللہ پکڑ کے مجھے کوئی ٹکائی نہ دیں اب میں ڈاکٹ صاحب کی شکل دیکھوں شکل دیکھوں شکل دیکھوں اتنے میں وہ میرا دوست جنہید غنی ہے ڈاکٹ صاحب سے کہتا ہے ڈاکٹ صاحب آپ اس کو نہیں پیچھانتے یہ وہی تو ہے جس نے دل دل پاکستان گیا ہے ڈاکٹ صاحب کہتے ہیں وہ 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 مسلمان کی تو شانی یہی ہے جس کام کو کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے میں نے کہا واہ میں نے کہا یار یہ بڑا زبردست آدمی اس سے دوست ہی کر لو اللہ کی شان تو تو عزیز دوستو یہ تو بات سمجھ میں آ نہیں سکتی جب تک اس محنت میں لگیں گے نہیں جب تک جب تک دعوت کے بول بولیں گے نہیں اللہ کی منشاہ تو سمجھ میں آ نہیں سکتی اللہ چاہ کیا رہے ہیں اوپر ہی اوپر پوری زندگی گزر جائے گی ایسے کر کے نیچے اللہ کی منشاہ جانے بغیر پوری زندگی گزر جائے گی ہاں اور انسان جیسے میں نے آپ سے کہا بنایا اللہ نے اپنے لیے ہے ساری کی ساری کائنات کو اللہ نے بنایا میرے لیے اور مجھے بنایا اپنے لیے ٹھیک ہے میں گاڑیوں کے لیے نہیں بنا یہ گاڑیاں میرے لیے بنی ہیں میں اس موبائل فون کے لیے نہیں بنا یہ میرے لیے بنا ہے اگر میں انسان اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو لوہے کے بھاو بکے گا ایسے ہی ہے کون گری دے گا اس کو دیکھو نا جس چیز کو انسان استعمال کرنا چھوڑ دے اس کی قیمت صفر بٹا صفر ہو جاتی ہے گھر کو چھوڑ دیجئے آپ گھر ویران ہو جائے گا بے قیمت ہو جائے گا جو گاڑی چلانا چھوڑی ہم نے وہ بے قیمت ہو جائے گی لوہے کے بھاو بکے گی جس گاڑی کو ہم خریدتے ہیں زیادہ اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے تو کائنات بنی انسان کے لیے یہ سب کچھ میرے لیے بنا ہے یہ صورت چاند ستارے میرے لیے ہیں انسان کو نکال دو اس کائنات سے تو یہ کائنات تو بے رنگ ہو جائے گی بالکل اس کائنات کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں رہے گا جانوروں کو نہیں پتا کائنات کو کیسے استعمال کر رہے ہیں پتا ہے آپ کو جانوروں کو نہیں پتا مرگی کو نہیں پتا ہے میں نے بکری کا کیا استعمال کرنے ہیں بکری کو نہیں پتا میں نے مرگی کا کیا استعمال کرنے ہیں گوڑے کو نہیں پتا اونٹ کا کیا استعمال ہے اونٹ کو نہیں پتا ہاتھی کا کیا استعمال ہے کچھ نہیں پتائی اس کائنات میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کو صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ اس پہ زندہ رہے بس یہی حال کافر کا بھی ہے کافر کو بھی صرف اتنا ملتا ہے جتنے پہ وہ زندہ رہے اس لیے کئی بار اللہ نے ہمارے نبیس کو منع فرمایا نہیں نہیں آپ ان کو دیکھ کر یہ نہ سوچئے ان کے پاس سب کچھ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اور یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے بار سارا یورپ چھان مارا میں نے سارے میں نے چھے کانٹینٹس دیکھ لیے اللہ کی قسم سچی بات ہے بلکہ میں نے تو یہ بات خود ان کے سیکٹری آف سٹیٹ سے سنی یوکے کے سیکٹری آف سٹیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اس نے کہا we are only two paychecks away from bankruptcy دو paychecks away ہیں ہم bankruptcy سے ہمارے پاس دو دفعہ تنخواہ ہمیں مہینے کی نہ ملے ہماری شٹی ہے یہ کائنات میرے لیے ہے اور میں اللہ کے لیے ہوں یہاں زندگی بنتی نہیں ہے بنائی جاتی ہے اللہ بناتے ہیں زندگی جس کو ہم حیاتن طیبہ کہتے ہیں یہاں کوئی اپنی زندگی نہیں بنا سکتا کیوں یہ کائنات یہ دنیا زندگی بنانے کے لیے ہے نہیں دیکھو زندگی بنانے کے لیے کیا کیا کچھ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے پیسہ ہو مال ہو گھر ہو لوگ ہو چیزیں ہو اور انہی کی اللہ تردید کر دیتے ہیں انہی کی تردید کر دیتے ہیں اللہ جو جو چیزیں مجھے کامیابی کی نظر آ رہی ہیں تو بنانے والا انہی کی تردید کر رہا ہے یا اللہ تو پھر کیا کروں جانتے بھی ہو یہ دنیا کی زندگی یعنی جو چیزیں میری ضرورت کی ہیں جن چیزوں کو میں اچھا سمجھتا ہوں جن چیزوں کے لیے میں اپنی زندگی سارا ٹائم لگا رہا ہوں اللہ پاک ان کو کہا ہے ہمیں ہیں بس یہ سب کچھ کھیل کود آئیے جب چھوٹے ہوتے ہو تو تم سارا وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہو اور جب ذرا سے بڑے ہوتے ہو پھر لوگوں کو دکھاتے ہو اپنی زینت دکھاتے ہو ہاں جی یہ دیکھو جی میری گاڑی دیکھو میرا گھر دیکھو اور جب بڑی عمر ہو جاتی ہے یقین مانو بڑا آدمی اگر اس کو دین زندگی سے نکل جائے وہ اندہائی خطرناک ہو جاتا ہے بڑاپے کے اندر بھی وہ کیا کہتا ہے میرا ایک دوست مجھے بتا رہا میرا دوست مجھے بتا رہا کہ میرے اببا کی عمر پچھتر سال ہو گئی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے باتروم میں اٹیلین ٹائلز چاہیے یہ چیز مرتی نہیں ہے بڑاپے میں جا کر یہ چیز بڑاپے میں جب آدمی پہنچتا ہے جوانی میں کیا دکھاتا ہے میری گاڑی دیکھو میرا گھر دیکھو میرا بزنس دیکھو اللہ فرما رہے ہیں اور پھر بڑاپے میں جا کر کہتا ہے میری دولت دیکھو میرے بیٹے دیکھو میری بچے دیکھو میرے یہ دیکھو میرا وہ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو چیزیں تمہیں پسند آ رہی ہیں تمہیں اس کی حقیقت پتے کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے سنو کہ جیسے ایک کھیت ہے نا اس میں زمین کا ٹکڑا ہے اس میں کھیت کھلیان ہرا بھرا تمہیں نظر آ رہا ہے لیکن وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے ابھی دیکھنا ابھی جڑ پیلی ہوئی ہے ابھی پوری کی پوری ٹہنی پیلی ہو جائے گی کمزور ہو جائے گی پھر ہوا کے چھونکے چلیں گے جو اس پورے کے پورے کھیت کو اڑا کے ایسے لے جائیں گے زمین ایسے سپاٹ ہو جائے گی جیسے بیج بونے سے پہلے تھی یہ حقیقت ہے تیری اس دنیا کی جس پر تو فخر کر رہا ہے تو اب میں کیا کروں یا اللہ اب میں کیا کروں ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے جس کے پاس مال ہے جس کے پاس دورت ہے جس کے پاس شورت ہے یا اللہ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کامیاب انسان ہے ساری دنیا مجھے ہی کہہ رہی ہے یہ کامیاب انسان ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے تو پھر کیا کرنا ہے میں نے پھر کامیاب کون ہے تو جواب آتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْفَاز یار یہ تو سنی نہیں میں نے بات اگر یہ مجھے کوئی نہ آ کر بتاتا یہ بات تو میں نے سنی اگر میں نے قرآن نہ پڑھا ہوتا تو یہ اس کا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا اگر مجھے میرے نبی نے نہ بتایا ہوتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کامیاب یہ نہیں ہے جن کے پاس یہ سب کچھ ہے ہو خو اس کی تو اللہ مضمت فرما رہے ہیں کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے تو یہ جنگ تو آدم علیہ السلام کے وقت سے چل رہی ہے معاشرہ ایک بات کرتا ہے اور نبی ایک بات کرتے ہیں معاشرہ کچھ کہتا ہے سنت کچھ کہتی ہے یہ معاشرے کی اور سنت کی جنگ ازل سے چل رہی ہے میرے دوستوں یہ آج کا قصہ نہیں ہے کہ آج ہم بدقسمتی سے علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ آج کا واقعہ نہیں ہے اور یہ تو قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے یہ مالک کا احسان ہے اللہ کا احسان ہے سمت پر یا ایوہ الذین آمن اتق اللہ وکون مع السادقین اس آیت کے زمرے میں قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے جو ہمیں بتائیں گے سیاہ اور سفید کا فرق جو ہمیں بتائیں گے کہ نبی کی زندگی کونسی ہے نبی کا راستہ کونسا ہے کامیابی کا راستہ کونسا ہے دل کے کھل جانے کا راستہ کونسا ہے دل میں تم چاہتے ہو کہ بہارے آئیں اس کے لیے کس راستے پر چلنا پڑے گا قیامت تک کے لیے فکر نہ کرو ایسے اللہ والے آئیں گے جو ہمیں یہ راستہ دکھائیں گے بس کرنا کیا ہے ان کا ہاتھ پکڑنا ہے ان کو سچا سمجھنا ہے جیسے اللہ پر فرمارے ہیں ان کو سچا سمجھنا ہے